تو سواگت ہے کہ اپنے اکیڈمی کے اس اوبجیکٹیو کلاس میں مائتمیٹس اوبجیکٹیو کلاس آج کا بہت ہی سندار ہونے والا ہے کیونکہ اس سے آپ کا پانچ سے سات نمبر کنفرم ہو جائے گا یاد رکھی گا پانچ سے سات نمبر اس ویڈیو سے اینی ہاؤ کنفرم ہوگا ہوتا بڑی آسان ہے پرائکتہ پروبیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے سمبھاؤنا مال یہ سمبھاؤنا لوگ نہیں کہتے ہیں اچھا کاس ایسا ہو جاتا ہے تو لوگ سمبھاؤنا میں بات کرتے ہیں کہ نہیں تو وہی ہے پروبیلیٹی اگر یہ سمجھ گئے تو سمجھے آپ کا انسر جگہا مان لیجیے کہ ایک باکس لے رہے ہیں کچھ در کے لیے مان لیجیے کہ ایک باکس لے رہے ہیں اور باکس میں آپ کیا کر رہے ہیں ایک لال گیند ڈالے ہیں مان لیجیے کہ دو لال گیند ڈالے ہیں دو لال اور تین کالا گیند ڈالے ہیں ٹھیک تو مان لیجیے کہ تین دو کھو گیند ہو گیا پانچ کھو گیا ہم بلکہ آنکھ بند کرنے کو آپ کے مہت کے باسا میں یادریچیا بولا جاتا ہے آنکھ بند کر کے اور ایک بال نکالیے تو کیا سمبھاؤنا ہے کہ وہ بال لال نکلے گا لال بھی نکل سکتا ہے اور کالا بھی نکل سکتا ہے کیونکہ آپ تو دیکھ کے نہیں نکال رہے ہیں تو یہاں سمبھاؤنا والی باتیں آ جاتی ہیں اگر لال نکلے گا تو دوئیے گو میں سے کونوں نکلے گا ٹوٹال بال کتنا ہے پانچ جیسے بولے لال نکالنے کی پاریکتہ بتائیں پاریکتہ اور سمبھاؤنا یہ دونوں ایک کے چیزے تو جس کا پوچھے گا وہ اوپر آر ٹوٹال اس میں بال کتنا ہے پانچ تو دو بٹا پانچ لال نکالنے کی سمبھاؤنا جگہ یعنی پانچ گو میں دو گو لال ہے یا پھر یہ کوششن کر سکتا ہے کہ کالا نکالنے کی پاریکتہ بتائیں تو ٹوٹال بال پانچ گو ہے کالا کتنا ہے تین گو ہے تو تین بٹا پانچ یعنی کی کوئی ایک ہی کو ہوگا یعنی ہونے کی سمبھاؤنا ایک کے بار ہوتا ہے اب مان لیجئے کی کوئی ویکتی ہے کوئی ویکتی جا رہا ہے جوب کے لیے تو جوب کے لیے جا رہا ہے تو اس کے ساتھ دو یہ کو چیز ہو سکتا ہے یا تو جوب مل جائے گی یا تو جوب مل جائے گی یا نہیں ملے گی تو کنڈیشن تو دو یہ کو نہ ہو رہا ہے یا تو ہو جائے گا سمبھاؤنا یا تو نہیں ہوگا ہونے کی سمنہاں ہمیں سا ایک ہی بار ہوتا ہے ایک بار یہ ہو گیا نہیں ہونے کی سمانہ zichیistryن ہل có hyvä سمجھے گا ہے ہونے کی سمانوں کو پ 3 کہتے ہیں جیسے نہیں لگ جائے گا تو پ 2 کبھی کبھی 없이 اس کا مطلب نہیں ہونے کا مطلب سمجھے گا اچھا مان لیجیے ایک ویکتی جارا ہے سائیکل سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سے لڑ گیا تو یہاں دوئے کو گھٹنا ہوگا یا تو مرے گا نہیں تو بچے گا یہی نہ ہوگا مطلب ایسے ہی کیزوالی دیکھا جائے تو یہی ہو سکتا ہے اب کوئی ویکتی بولا پتا ہے وہ سائیکل سے جا رہا تھا تو وہ چلو ٹھیک ہے جا رہا تھا اور جانے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بس آئی ایس بن گیا لو اب تم ایک بات بتاؤ تو آئی ایس آنے کی سمبھاؤنا بتاؤ کہ کتنا پرسنٹ چانس ہے کہ وہ آئی ایس بن گیا معنی بات آئے گا کوئی سے وہ بچار ایکسیڈنٹ ہوئے تو آئی ایس بن گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ تو سمبھاؤنا ہوئی تو انہوں مانے نہیں لگایا سکتا ہے تو اس کی پریقتہ کیا ہو جائے گا یا پھر ایک اور سنیے ہم بولے کہ ایک باکس ہے اور باکس میں دو گو ایسے ہی لال گیند اور تین کو کالا گیند لال گیند کتنا دو اور تین ہو گیا کالا گیند ٹھیک اب ہم بولے کہ آنکھ بند کر کے اس میں سے بولم نکالے ایسا چیز نکالے تو بتائیے آنکھ بند کر کے یا دریشین نکالا جائے تو مرگی آنے کی پریقتہ بتائے تو آپ سکتے ہیں سر آپ کو کیا ہو گیا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ کوئی سا کوئی سا بات کر رہے ہیں بھاؤناوں میں بہت جا رہے ہیں لال بول ہے کالا بول ہے اس میں مرگی کئی سے نکلے گی فہنجھا رہا ہے نا تو صحیح باتیں نہیں نکلے گی یہ اسمبھاؤ ہے یعنی اسمبھاؤ گھٹنا کی پریقتہ اسمبھاؤ ہے وہ ہی نہیں سکتا ایسا ہے کی بول میں سے مرگی نکل جائے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے اسمبھاؤ ہے تو اسمبھاؤ گھٹنا کی پریقتہ میں سے جیرو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سمبھاؤنا نہیں ہے تو پی برابر کیا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے ایک بات چلیے یہاں سے کوششن اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کوششن کے طرح آگو چلتے ہیں یہاں دیکھیں ایک اسمبھاؤ گھٹنا ہونے کی پریقتہ کیا ہوگی تو کوئی چیز اسمبھاؤ ہے تو اس ایک بھی بار نہیں جیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھ رہے اب یہاں دیکھیں کسی یہاں پہ لکھا ہے کہ کسی گھٹنا کی پریقتہ کا ادھکتہ مان بتاؤ کوئی بھی گھٹنا کتنا بار ہو سکتا ہے تو ایک ہی بار نہ ہو سکتا ہے یا تو سمبھاؤنا ہے نہیں تو سمبھاؤنا نہیں ہے تو کوئی بھی سمبھاؤنا ہوتا ہے پریقتہ مانے کیا ہوتا ہے سمبھاؤنا تو ایک ہی بار ہوتا ہے چلیے اگلا یہ کوششن دیکھیں کسی گھٹنا پی کا مطلب سمبھاؤنا ہے تو ایک بار ہے انا ہی کا مطلب نہیں ہوتا ہے ہے تو اس کا مطلب 0 بار ہے ٹھیک ہے ایک اور 0 جوڑنے پر اکے ہوتا ہے یعنی کہ b is a right answer ٹھیک ہے چلیے اب ہم لوگ question کے طرف چلتے ہیں must vbi question جو کئی بار پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے کئی مطلب صدیوں سے پوچھے آ رہے کسی جب آنے سے چلیے یہاں بھی وہی question ہے پی ای دے دیا ہے اور پی ڈیس تو ہونے کی سمبھاؤنہ یہ ہے ایک نہیں ہونے کی سمبھاؤنہ یہ کیا ہو جائے گا 0 2016 میں پوچھا گیا ہے تو یہ جوڑنے پر کیا ہوگا 1 a b is a right answer سمجھ میں آ رہا ہے چلیے بابو یہاں بتائیے کسی گھٹنا کی پرکتہ نہیں ہوتی ہے کسی بھی گھٹنا کی پرکتہ نہیں ہوتی ہے تو آپ بتائیں اس گھٹنا کی پرکتہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں لکھا ہے 0.1 جب پوائنٹ ہٹائے گا تو 10 ہوگا اس کا مطلب کوئی گھٹنا ہوا ہے کوئی کام ہوا ہے 10 بار اس میں ایک بار ہونے کی سمبھاؤنہ یہ پوچھا ہے ٹھیک یہ بھی اگر دیکھا جائے تو نیچے اگر کتنا ہے پوائنٹ ایسے ایسے ہی تو ہے پوائنٹ ہٹا ہوگے تو 10 ہو جائے گا تو جائے گا 10 یعنی کی دس سمان تھا جس میں دو کا پریکتہ پوچھا گیا لیکن مائنس والا نہیں ہوتا ہے یاد کہ یہ اور سمبھاؤں ہے مائنس میں ہوتا ہی نہیں ہے ماند لوگ کی ایسا کیسے سمبھاؤں ہے ہم بولے کہ ایک لڑکا جنم لیا ہے اب جنم لیا ہے تو یا تو وہ اسی دن سے سمبھاؤں ہے یہ ہو جائے گا آپ کا پریکتہ نہیں ہوتی ہے مائنس والے کی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا چلیے اگلا کوششن دیکھئے یہ دیکھئے مسٹ بی بی آئی ہے اس کو رٹ لیجئے کیا کر لیجئے بابو رٹ لیجئے بیٹھا لیجئے دماغ میں دیکھئے کیا بول چلیے یہ کوششن دیکھئے یہ بھی کوششن سندھار ہے کسی گھٹنا کے نہیں ہونے کی پریکتہ اگر گھٹنا ہوگا ہی نہیں تو کیا ہوگا وہ گھٹنا نہیں ہونے کی پریکتہ کیا ہوتا ہے بتائیے اس کا انسر آپ کو خود دینا ہے گھٹنا نہیں ہونے کی پریکتہ کو کیا کہتے ہیں وہ گھٹنا ہو ہی نہیں سکتا ہے تو یہاں پہ یہ والا اپسن آپ کا دیکھئے تو یہ والا لیکن نہیں ہونے کی بہتا ادھکتر جیرو دیتا ہے یہ تھوڑا سا یہاں پہ اٹھ پر ٹانگ دے دیا گیا ہے چلیے اس کا بتائیے انسر اس کا بتائیے نیون میں سے کون سی گھٹنا نہیں ہونے کی پریدنی پریقتہ نہیں ہوتی ہے کس کی پریقتہ نہیں ہوتی ہے اس کا اپسن ہی چھوٹ گیا ہے بابو سوری یہ مستیک ہو گیا ہے لیکن وہ رہے نیون میں سے کون سی سنکھیا کی گھٹنا تو بتا رہے کون سی سنکھیا کس طرح ہوگا کوئی مائنس میں ہوگا ٹھیک ہے کوئی ایسے دو پوائنٹ ایسے تین کر کے ایسے کچھ کچھ دے دیا ہوگا تو دیکھئے پر ایک تک کس کا نہیں ہوتا ہے مائنس کا نہیں ہوتا ہے اس کی پروبولیٹی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھے گا آپسن میں آئے گا تو دیکھ لیجے گا اس کو ٹھیک ہے چلیے یہ کوششن دیکھئے ایک پاسے کو پھینکنے پر پاسا سمجھتے ہو لیڈو والا ایسے گھٹی دیکھے ہو نا ایسے ہوتا ہے باکس کی طرح یہاں ایک لکھا رہتا ہے یہاں دو لکھا رہتا ہے یہاں تین ایسے دیکھے ہو نا تو یہی والا بھول ایک پاسے کو پھینکا جاتا ہے تو اب ہاتھ جے سنکھیا آنے کی پرکت ہے تو سب سے پہلے پاسے کو پھینکا جائے گا تو گھٹنا ہوگا چھوگو یا تو ایک آئے گا نہیں اب ہاتھ جے سنکھیا آنے کی پرکت ہے اب ہاتھ جے سنکھیا کسے کہتے ہیں سمجھئے گا اب ہاتھ ایسی سنکھیا جو صرف دو نمبر سے کٹے یعنی کہ صرف دو ہی نمبر کا بات سنیں ایک ایک کا ایک خود کا جیسے کہ مان لیجیے یہ تین ہے تو تین ایک ایک سے کٹ سکتا ہے ایک تین سے کٹ سکتا ہے دو ہی آدمی کا نہ بات سن رہا ہے پانچ ہے یا پھر دو ہے یا پھر یہ تین ہوئے ایسی نمبر ہے ایک سے لے کے چھو تک کے بیچ میں ٹھیک ہے جو صرف دو آدمی کا بات سنتا ہے ایک اپنا سنتا ہے دو سے کٹے گا ایک ایک سے کٹے گا تیسے اب ہاتھ سنکھیا کہتے ہیں ٹھیک تو یہی بولا ہے اب ہاتھ سنکھیا کی پرکت ہے تو پتہ یہ کب آر ہے ایک بار دو بار تین بار ہے کتنا بار ہے تین بار ہے ٹوٹل گھٹنا چھو بار ہو سکتا ہے جس میں اب ہاتھ سنکھیا تین بار ہے تو ہو جائے گا چھو بٹا تین جو پوچھے گا وہ اوپر ٹوٹل نیچے تین دونہ چھو ایک بٹا دو ایس ارائٹ اینسر ٹھیک ہے چلیئے اس کا اینسر دیجئے یہ بھی ایمپورٹنٹ کوششن ہے کیا ہوگا ایک سکھے کو ایک بار اچھالنے پر مالی جی ایک سکھے اچھالے تو یا تو آپ کا چیت آئے گا نہیں تو پٹ آئے گا یہی نہ ہوگا جی تو چیت آئے گا تو یہاں پہ بولا ہے کہ چیت پانے کی پریقتہ بتانا ہے ایک بار تو کنڈیسن دو یہ کو نہ ہوگا یا تو چیت آئے گا نہیں تو پٹ آئے گا تو دو گھٹنا گھٹا ٹھیک ہے جس میں پوچھ رہا ہے کہ نہیں چیت تو آہی جائے گا ایک بار نہ کبھی آئے گا تو ایک اوپر جو آئے گا جو پوچھے گا وہ اوپر جو ٹوٹل گھٹنا گھٹے گا وہ نیچے ایک بٹا دو یہ آپ کا انسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے یہ والا کوششن بتائیے باون پتہ تاس کا گھڑی اگر آپ دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں باون کو پتہ بڑیا سے فیٹ لو ٹوٹل باون پتہ ہے تو ٹوٹل کو پہلے نیچے لے دیتے ہیں جو پریقتہ پوچھے گا وہ ہی اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ باون پتہوں کو اچھے طرح فیٹی گئی گھڑی سے ایک پتہ نکلیے باون کو میں سے بینا دیکھیں اگر ایک پتہ آپ نکال لیتے ہیں تو اس کی کیا پریقتہ ہے کہ وہ پتہ اکہ ہوگا کیا گارانٹی تو بتا یہ پورا باون کو پتہ میں کتنا اکہ ہوتا ہے چار گو اکہ ہوتا ہے سب پتہ چار چار گو ہوتا ہے اور تیرہ پرکار کا پتہ ہوتا ہے تمہارے لوگ تیرا ٹائپ کا پتہ سب پتہ چار چار تیرچو کا باؤن نہیں ہو جا رہا ہے چار گو ہوتا ہے یہاں تو ہو جائے کتنا یہاں پہ تیرے چوو کا باؤن ایک بٹا تیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ سی ایس ارائیٹ انسر ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا سی آپ کا صحیح اتر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ باؤن نمبر یعنی یہ وی کتنا ہو جائے گا چلیے اگلے کوششن کا جباب دیجئے بہت سندار کوششن ہے اور یہ بابو مست وی وی کوششن یہ بھی پوچھا گیا چلیے میں بہت اچھا ایک بکس اٹھ بنا دیا ٹھیک ہے ایسے پرس کی طرح نہیں لگ رہا جی چلیے سمجھ گا اس کو ٹھیک اب دیکھیں اس میں آٹھ لال گیند آٹھ کو لال گیند ٹھیک اس کے واسے دو کالا گیند اور پانچ سفید گیند ٹھیک ٹوٹل ملا کے کتنا ہو گیا دیکھیں آٹ دو دوس اور پانچ پاندرہ ٹوٹل پاندرہ ہو گیا جو پوچھے گا نکالنا ہوگا وہ اوپر لیں گے اب ایک گیند یا دریچ نکالا جائے بینا دیکھے اگر ایک گیند نکال لے تو اس گیند کا کالا نہیں ہونے کی پاریک دھیان سے اس کو سمجھ گا باب کالا نہیں ہونا چاہیے تو بتائیے یہاں پہ کالا 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 جب یہ نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا آنک بند کر کے نکالے تو کیا نکلے گا آپ لال تو نکلے سب دو گھٹنا ہو رہا تو یہ دونوں ملا کے آٹھ اور پانچ کتنا ہو گیا تیرہ ہو جائے گا تیرہ گو نکال سکتا تیرہ بٹا پندرہ ہو گیا نہیں بٹا پندرہ آپ کا answer ہو جائے گا چلیے ادھر دیکھیں اس question کو دیکھیں ایک سکھ کو اچھالنے پر پٹ آنے کی پر اکتا نکال 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 تو ایک بار آئے گا چیت آتا ہے مطلب یہ سی لکھتے چیت آنے تو پٹ آتا ہے ٹھیک تو گھٹنا ہو رہا بہت سندار بٹا بٹا نم لکھت میں سے کون گھٹنا یہاں پہ لکھا گھٹنا کی پر نہیں ہو سکتی ہے تو نہیں ہو سکتی ہے یہ پوچھا گیا ہے بتائی تو اس میں سے کون نہیں ہو سکتی یہ ٹھوٹال گھٹنا دس میں پانچ کو کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے یہ ہٹائیے پوائنٹ ہو جائے گا دس ایک اونگ ہے نا تو دس میں 11 چیز نہیں ہو سکتا ہم بولے گھٹنا دس کو گھٹا تو اس میں 11 چیز کئی سے آسکتا ہے ٹھیک یہ بھی ہوسکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کا answer ہو جائے گا یہ سمجھ رہے ہیں ہم کیا بول رہے ہیں آپ کو کیا ہو سکتا ہے مان لیجی کہ ہم بولے دس گو بول ہے پانچ آنے کی پر اگر پوچھے تو اس ہی ساب سے لیکن دس گو میں 11 آنے چودہ ہو گیا کوئی ایک آکاسم روپ سے نکالا جائے تو اس گیند کا اجلا ہونے کی پر اگر سمجھ یہ گا چھو کیا ہے کالا گیند اور آٹھ کو اجلا گیند تو بول لائے اجلا آنے کی پر اجلا کو ہے آٹھے ہو نا جی جس کا پوچھے گا وہ اوپر رائٹ اینسر یہ دیکھئے کارا کی کسی گھٹنا کے پر اگر نہیں ہوتی کچھ ایسی سمبھاونا ہے جو نہیں ہو سکتی تو دیکھئے اس کو سب کو تو دس بیٹھے گا دس بیٹھے گا پر سو ہوتا ہے کوئی بھی دس چیز میں یعنی دس کو ٹوٹل سنکھ تو تو دو کی پاریکتہ ہو سکتی ہے دس سمان میں تین کی پاریکتہ بھی ہو سکتی ہے دس روپے میں ساٹھ روپے مہنگ تو دے سکتے ہیں لیکن دس روپے میں 35 روپے مہنگ تو دے سکتے ہیں تو یہ سمبھاو ہے پاریکتہ نہیں ہوتی ہے تو یہ ہی ہوگا آپ آنسر ٹھیک ہے اب دیکھئے اگلا کوششن چلی یہ بھی کوششن سندار ہے اور اس کا بھی آپ کو جباب دینا ہے بہت ہی دمدار ہے کسی گھٹنا ای کون سا صحیح ہے تو کوئی بھی سمبھاؤ ایک ہی بار ہوتا اوپر ہم نوٹس میں بتائے سمبھاؤ ایک بار ہوتا یعنی سمبھاؤ ایک بار تو کیا ہو جائے گا سی آ رائٹ انسر ہو جائے چلی یہ بتائی کسی گھٹنا کی پر ادھ 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 سکتا یا تو نہیں گھٹے گا تو 0 گھٹے ہو کلاس کیسا لگا کمینٹ میں بتائے کسی سندہ رہا جو بتائیے اور ایک 11 لیشن ہم لوگ کل یعنی مانڈے کو आप دیکھیں گا 11 لیشن جس میں 5 نمبر والا question دیکھنا ہے 2 ٹھو ٹھیک اگر 11 لیشن آپ miss کرتے ہیں تو سمجھ 5 نمبر آپ مات دو question آپ کو دیکھنا ہے اور اس دو میں سے ایک آ ہی جائے گا 5 نمبر والا ٹھیک ہے 11 لیشن ہم لوگ دیکھیں گے on board یعنی board پہ اچھا سے دیکھیں گے ٹھیک کہ سمجھ کر کے اچھا سے explain کر کے تو پھر ملیں گے ہم لوگ next video میں next topic تب تک لیے جائے ہند اور خدا حافظ